بسم اللہ الرحمن الرحیم سسپینشن پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے یہاں پر آگے آکسیڈیشن نمبر ہم نے پڑھا پھر اس کے بعد ہم نے بیلنس ایکویشن کی آج ہمارے پاس جو ٹاپک ہے وہ ہے انڈیکیٹر اچھا اس انڈیکیٹر کے ٹاپک کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ پھر اور ٹاپک آئیں گے اور وہ ہمارے پاس ٹاپک ہے سٹرینٹ آف ایسید این بیس بھی پی ایچ کی نومیریکلز ہیں یا کونسیپٹ آف ایسید این بیس یہ ہمارے ٹاپک ریڈیو سلی بس میں شامل نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو شامل ہے وہ ہے ہمارے پاس یہ انڈیکیٹر ہمارے پاس لانس ٹاپک ہے ٹھیک ہے جی تو اس انڈیکیٹر کے ٹاپک کے بعد جو ہے وہ ہمارا یہ چیپٹر کمپلیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو بیٹا ہمارا جو چیپٹر نمبر سیون ہے اس سیون چپٹر کا ہمارے پاس جو لاس ٹاپک ہے اگرuing ڈڈیو سلی بس وہ ہے ہمارے پاس لازٹ ٹاپک ہمارے پاس ہے انڈیکیٹر ٹھیک ہے یہ اس کے بعد ہمارے پاس جو پی ایچ سٹرینٹ آف ایسید این بیس کے کونسا ایسیڈ سٹرانگ ہوتا ہے کونسا بیس اسٹرانگ ہوتا ہے کونسا ایسید بیس ویگ ہوتا ہے یہ ہمارے ڈیو سلی بس میں نہیں ہے بفر سلوشن نہیں ہے پی ایچ نہیں ہے پی ایچ کی نومیریکل نہیں ہے نیوٹریزیشن ریاکشن نہیں ہے صرف انڈیکیٹر ہمارا لاس ٹاپک ہے اس انڈیکیٹر کے ٹاپک کو ہم پڑھیں گے تو اب ہم اس میں جو ہے وہ چیک کرتے ہیں کہ ہمارے پاس انڈیکیٹر کہتے کسے ہیں دیکھیں انڈیکیٹر جو ہے وہ بیسکلی ایک لفظ انڈیکیٹ سے نکلے اور جب کسی بھی چیز کے ساتھ ٹر لگ جاتا ہے تو پھر وہ فیل سے فائل بن جاتا ہے یعنی کہ سبجک کی طرف چلی جاتی ہے جو کرنے والا ہوتا ہے مثال کے طور پر انگلیش کا ایک ورڈ ہے ورک یعنی کہ کام کرنا اب میں ورک کے ساتھ کی آر لگا دوں ورکر تو ورکر ہو جائے گا کام کرنے والا اب کسی شخص کی بات ہو رہی ہے کسی آدمی کی بات ہو رہی ہے اگر میں کہوں پلے تو پلے مانے ہے کھیلنا لیکن اگر میں کہوں پلیئر تو اب میں کسی شخص کی بات کر رہا ہوں کھیلنے والا یعنی کہ کھلاڑی اگر میں کہوں تیج تو اس کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا لیکن اگر میں کہوں کہ تیچر تیج مانے پڑھانا اور اگر میں کہوں تیچر تو اب یہ کسی شخص کی بات ہو گئی ہے پڑھانے والا دیکھے بھئی تو بلکل اسی طریقے سے انڈیکیٹ ایک لفظ ہوتا ہے اس انڈیکیٹ کا مطلب ہوتا ہے اشارہ کرنا اور انڈیکیٹر کہتے ہیں اشارہ کرنے والا دیکھے تو انڈیکیٹر کیا ہوتا ہے انڈیکیٹر اصل میں کیمسٹری کی زبان میں ورنہ اگر آپ گاڑی چلاتے ہیں موٹر سائیکل چلاتے ہیں کار چلاتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر مجھے رائٹ پہ مرنا ہے تو میں کیا کہتا ہوں رائٹ سائٹ کا انڈیکیٹر دیتا ہوں وہ پیچھے ایک بلپ ہوتا ہے یلو کلر کا وہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے جل بو جل بو جھو ہنا شروع ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں پیچھے والے کو انڈیکیٹ کر رہا ہوں اور میں چونکہ انڈیکیٹ کر رہا ہوں اور chooses انڈیکیٹ کرنے والا کون ہے وہ بلپ ہے تو وہ بلپ کلاتا ہے انڈیکیٹر اس لئے ہم کہتے ہیں کہ میں نے رائٹ کا انڈیکیٹر دے دیا میں نے لیفٹ کا انڈیکیٹر دے دیا جو گاڑی چلاتے ہیں موٹر سیکل چلاتے ہیں ان کو پتا ہوگا تو اب اگر میں رائٹ کا انڈیکیٹر دے رہا ہوں میں اس کا مطلب ہے کہ میں پیچھے والوں کو انڈیکیٹ کر رہا ہوں کہ میں سیدھے ہاتھ کی طرف مڑنے والا ہوں اور اگر میں لیفٹ سائٹ کا انڈیکیٹر دیتا ہوں تو کہ میں انڈیکیٹ کرنے جا رہا ہوں کہ میں اُلٹے ہاتھ کی طرف مڑنے والا ہوں تو انڈیکیٹ کا مطلب ہوتا ہے اشارہ کرنا اور جس چیز کے ذریعے سے اشارہ کیا جائے وہ کلاتا ہے انڈیکیٹر یہ تو ایک جرنل اگزامپل ہو گئی لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیمسٹری کی زبان میں یہ جرنل اگزامپل ہم کس طریقے سے حاصل کرتے ہیں کیمسٹری کی زبان میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو انڈیکیٹر ہے یہ بیسکلی انڈیکیٹر جو ہے وہ کچھ قسم کے اورگینک کمپاؤنڈز ہوتے ہیں یعنی کہ انڈیکیٹر جو ہے وہ آردی اورگینک کمپاؤنڈز آردی کلرڈ اورگینک کمپاؤنڈز یہ کچھ رنگ برنگی ٹائپ کے اورگینک کمپاؤنڈز ہوتے ہیں اورگینک کمپاؤنڈز مطلب جس میں کاربن اور ہائیڈروجن وغیرہ بھی ہو اچھا ہوتا کیا ہے کہ دے آر یوزوالی عام طور پر امیمی طور پر یہ جو ہے وہ ویک اورگینک ایسڈ ہوتے ہیں اصل میں یہ جو کمپاؤنڈ ہوتے ہیں یہ اصل میں ویک اورگینک ایسڈ ہوتے ہیں یا اورگینک بیس ہوتے ہیں لیکن ویک ہوتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں that change color یہ color کو تبدیل کر دیتے ہیں اپنے color کو تبدیل کر دیتے ہیں ongoing کب کب کرتے ہیں color تبدیل جب یہ کسی from an acidic جب یہ کسی acidic سہیے یا تو پھر acidic یا تو پھر basic medium میں ہو سہیے یا تو یہ acidic سے basic میں جا رہے ہو یا تو پھر یہ acidic سے basic میں جا رہے ہو یا basic سے acidic میں جا رہے ہو تو یہ اپنا color change کرتے ہیں اس سے ہمیں indicate ہو جاتا ہے کہ ہمارا reaction complete ہونے جا رہا ہے ہمارا reaction جو ہے وہ complete ہو رہا ہے اب یہ indicator الگ الگ قسم کے indicator ہوتے ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں الگ الگ قسم کے reaction کے اندر استعمال ہوگی مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اگر میں لیتا ہوں strong acid اور اس کو میں react کرواتا ہوں strong base کے ساتھ اب مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ acid اور base آپس میں مل کے salt and water بن چکے ہیں acid اور base ہمیشہ مل کے کیا بنتے ہیں salt and water اب مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ salt and water بن ایسی صورت میں میں ان کے بیچ میں ایک indicator رکھتا ہوں اب وہ indicator میں کوئی سا بھی رکھ سکتا ہوں وہ indicator جب color change کرے گا میں سمجھ جاؤں گا کہ میرا acid اور base تھا وہ convert ہو چکا ہے کس میں salt and water میں بلکل اسی طریقے سے phenophtaline ہے methyl orange ہے یہ آپ کے indicators کلاتے ہیں جو آپ کے acid base reaction کے اندر involve ہوتے ہیں اب یہ indicator ہوتے ہیں ان کا behavior کیا ہے ان کو explain کرتے ہیں مثال کے طور پہ میں ایک بڑا مشہور آپ لوگوں نے indicator کے نام سنا ہوگا ایک indicator ہے phenophtaline اور ایک indicator ہے methyl orange orange color کا ہوتا ہے یہ اس کو ہم کہتے ہیں methyl orange indicator ٹھیک ہے بھئی اب ہم مثال کے طور پہ مثال مثال orange indicator کی مثال orange indicator basically ہے کیا it is a weak acid یہ ایک کمزور سا acid ہے اور اس کا color کیا ہوتا ہے it is of red color یہ لال color میں ہوتا ہے ٹھیک ہے جب اس کو ہم solution میں mix کر دیتے ہیں when it will mix in the solution جب ہم نے اس کو کسی solution میں ڈال دیتے ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے ionize کا مطلب کیا ہوتا ہے اپنے plus اور minus آئین میں ٹوٹ جاتا ہے it ionize یہ اپنے plus اور minus میں یعنی کہ plus اور minus میں ٹوٹ جاتا ہے اور جب یہ ionize ہو جاتا ہے and give yellow color تو یہ فورا کون سا color دیتا ہے yellow color جب compound form میں تھا کون سا color دی رہا تھا red color دی رہا تھا لیکن جیسی آپ نے اس کو کسی solution میں ڈال دیا تو اس نے فورا کون سا color دی دیا اس نے آپ کو yellow color دی دیا ٹھیک اب اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ methyl orange جو ہے acidic solution میں کیسے changing مارے گا ٹھیک ہے ہم یہاں پر ایک adding ڈال دیتے ہیں methyl orange in acidic medium صحیح ہے اگر میں methyl orange کو acidic medium میں ڈالوں گا تو کیا ہوگا acidic medium میں ڈالنے پر ہم جانتے ہیں acid کسے کہتے ہیں جو H پلس آئن رکھتے ہیں ٹھیک اور یہ methyl orange ہے یہ بھی آپ H plus آئن رکھتا ہے کیونکہ یہ بھی weak acid ہے صحیح ہے تو اب کیا ہوگا acid بھی H plus آئن رکھ رہا ہے methyl orange بھی H plus آئن رکھ رکھ رہا ہے تو ہمارے پاس H plus آئن کی concentration زیادہ ہو جائے H plus آئن concentration will high 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 ہو ہوگا کہ چونکہ H plus آئن اصل میں کس کی نشانی ہوتی ہے it is the symbol of acid H plus آئن کس کی نشانی ہوتی ہے symbol of acid میں آپ کو مثال دیتا ہوں suppose کریں یہ میرے پاس ایک بی کر ہے اور یہاں میں نے ایک solution ڈالا ہے اور solution ڈالا ہے acid کا اب جب acid کا solution ڈالا ہے تو acid کے اندر H plus آئن ہوں گے پھر میں نے کیا میں لیا methyl orange ہم جانتے ہیں methyl orange کیا ہے دے دے گا اب اگر آپ نوٹ کریں تو notice کرنے میں بات یہ آئے گی کہ ہمارے پاس H plus کی concentration ہو جائے ہائی ہے نا بھئی اور جب H plus آئن کی concentration ہائی ہو جائے گی تو اس کا مطلب ہے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ acid concentration ہائی ہو گئی کہہ سکتا ہائی ہو جائے گی تو پھر وہ جو یلو کلر تھا میتھائل اورنج کا کنورٹ ہو جائے گا into ریڈ تو ریڈ ہمیں بتائے گا کہ اب ہمارے پاس solution ہے اگر آپ تھوڑی دیر سپوس کریں کہ آپ نے ایسی سلوشن نہیں رکھا ہوا تا اندر تو پھر کون سا ہمیں پتا چلتا ہے کہ میتھائل اورنج کا ایسی میڈیم میں کیا بیہیویر ہوتا ہے اب ہم دوسری ایسی میتھائل اورنج کو اب ہم لیتے ہیں بیسک میڈیم میں ہم نے ایسی میڈیم میں دیکھا کہ ریڈ ہو گیا تھا کیوں ریڈ ہو گیا تھا کیوں کہ ایسی کنسنٹریشن ہائی ہوئی کلر آپ کا ریڈ ہو گیا تھے اور اگر سپوس کرو کہ ہم ایسی میڈیم نہ لیں ہم کیا کریں گے بیسک میڈیم تو اب میں ایک سلوشن لیا یہاں میں لیا بیسک میڈیم بیسک میڈیم کسے کہتے ہیں جس میں او ایچ آئین اب میں سلوشن سے اس کو کوئی ایچ پلس نہیں مل رہا تو آپ کا کلر جو ہے وہ ریمین ییلو وہ آپ کا ییلو ہی رہے گا جیسی آپ نے دیکھا کہ آپ نے سلوشن میں میتھائل اورنج کے دو دن ڈراؤ دالے اور وہ ییلو ہو گئے آپ سمجھ جاؤ گے کہ جو آپ کا سلوشن تھا وہ بیسک تھا کیونکہ اس نے کلر چینج ہی نہیں کیا لیکن آپ کے ذہن میں ایک سوال آسکتا ہے سر میتھائل اورنج تھا یہ یلو کیوں ہو گیا وہ یلو یوں ہوا کہ سلوشن میں دال کے وہ اپنے آئینز میں تو ٹوٹا ٹھیک ہے یعنی کہ کا کلر کیا ہے خود سے اورنج ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں دو بیکر لے رہتا ہوں ایک میں میں نے دالا ایسیڈک سلوشن ایسیڈک سلوشن کا مطلب ہے ایچ پلس ایس میں ایک میں دالا میں نے بیسک سلوشن بیسک کا مطلب ہے او ایچ مائنس ہے اب جب ایون ایس کا مطلب ہوتا ہے پلس اور مائنس میں الگ ہو جائے گا تو اس کا اورنج کلر کے بجائے اس کا کلر ہو جائے گا یلو اب چونکہ ایچ پلس نیدر بھی ہے اور ایچ پلس اس میتھائل اورنج میں بھی ہے ایچ پلس زیادہ ہو گیا تو یہاں کلر آپ پاس یلو گلر میں کیونکہ سلوشن میں دال گئے وہ اپنے آئین میں ٹوٹ گیا لیکن اس کو نیچے سے ایچ پلس نہیں ملے تو آپ کا سلوشن یلو ہی رہے گا اگر آپ سمجھ گئے کہ سلوشن یلو رہا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ جو ہے وہ بیسک سلوشن ہی سلوشن آپ کا یلو رہے گا لیکن اگر آپ نے کسی نیوٹرل سلوشن میں ڈال دیا جو نہ ایس تھا نہ بیس تھا آپ نے یہاں کسی نیوٹرل سلوشن میں ڈال دیا تب بھی یہ یلو ہی رہے گا اور وہ یلو کیوں رہے گا وہ یلو یوں رہے گا کیونکہ بھائی وہ تو اپنے آئینز میں ٹوٹا ہے نیوٹرل آئینز تو یہ ہمارا انڈیکیٹر کا ٹاپک تھا بس اتنا صحیح ٹاپک تھا آپ کے پاس کہ انڈیکیٹر کیا ہوتا ہے انڈیکیٹر آپ کے کچھ کلر اور گینک جی بیٹا آواز آرہی ہے اگزیمبل کے طور پر ہم نے دیکھیں تھوڑا سا پھر سا ریوائز کر دیتا شاید میرے مائک میوٹ تھا تو آج کے ٹاپک میں ہم نے پڑھا انڈیکیٹر انڈیکیٹر کیا ہوتا ہے انڈیکیٹر اصل میں کچھ اورگینک کلر کمپاؤنڈ ہوتے ہیں جو عام طور پر ویک ایسیڈ یا ویک بیس ہوتے ہیں لیکن یہ جب کسی ایسیڈ یا بیسک سلوشن کے اندر جاتے ہیں تو یہ اپنا کلر چینج کرتے ہیں اور اس کلر چینج کرنے سے ہم پیچھان لیتے ہیں کہ جو سلوشن ہمارے پاس موجود ہے جس میں ہم نے انڈیکیٹر دالے ہیں وہ سلوشن ایسیڈ ہے یا بیسک ہے مثال کے طور پر مثال اورنج کلر کلر کا ہوتا ہے اگر آپ کو کسی بھی سلوشن میں دالیں تو یہ اپنے آئین میں ٹوٹ جاتا ہے پلس اور مائنس اور جیسی آئین میں ٹوٹتا ہے تو یہ اپنا اورنج کلر 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 ہو گیا تو سلوشن ریڈ ہو جائے گا آپ فورا سمجھ جانا جس سلوشن میں میں میتھائیل اورنج ڈالا ہے وہ ایسیڈ ہے دوسری طرف اگر آپ میتھائیل اورنج کسی بیسک سلوشن میں دالتے ہیں چونکہ میتھائیل اورنج تو اپنے آئین میں ٹوٹا تو وہ یلو کلر میں ہو جائے گا لیکن اس کو سلوشن کی طرف سے کوئی ایج پلس نہیں ملا تو وہ ریڈ کلر میں تبدیل نہیں ہوگا وہ یلو ہی رہے گا تو اس لئے آپ اس کو بیسک سلوشن کہیں اگر کلر چینج نہیں ہوا یہی حال نیوٹرل میں بھی ہے نیوٹرل میں